بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حل اچھا ہے گرمی کا اور میں پچھلے دن میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا ویسٹ کی ریسرچ ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ گیلا کپڑا کر کے جہاں آپ کو بہت ایسی وغیرہ دستیاب نہیں ہے یا جہاں بھی ہیٹ کا خطرہ ہے کہ بھی آپ کو ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے وہاں اگر پانی ایویلیبل ہے تو گیلا کپڑا کر کے اس کو سر پہ رکھیں یہ جو گردن کا حصہ ہے یہاں رکھیں جب وہ خوش کو جائے تو دوبارہ گیلا کر کے رکھیں تو اس سے کافی بچت ہوتی ہے اے تو میں رکھ گیا نا کپڑا دو کینٹے یقین کرو ایسی تھے ہوتے بھی گیلا کپڑا کر کے نکڑا میں تھے بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس پہ ایک چیز تو بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ میں تو اس پہ سوچتا رہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ سوتے وقت آپ یہ کریں کہ اپنی سوکس جو ہیں اسے تھنڈے پانی میں بھگو لیں اور اس کے بعد سونے سے پہلے اسے پہل لیں بہت اچھے سویرے بندہ تھنڈا ہو جائے سارا کیونکہ گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے دن میں جب کام کرنا پڑتا ہے تو ایک تو پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی ہے جو بھی کام وہ کر رہے ہیں پوری طریقے سے اس کو سرانجام نہیں دے پاتے ہیں اور یہ ہے کہ چڑچڑا پن رہتا ہے تو بقیادہ لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں آفیسز میں آج دے انکر کاٹے دے حکیم بہتے لگنڈ ہے نہیں زندگی کے تجربات ہیں اور ہلکے کپڑے پہنے کوٹن کا استعمال زیادہ کریں اببا شاہ جیر کے بندے شوگر دی دو آئی ویش کنج بھی نہ کھان دے ہوں دے اور دوسرے مشروبات کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دے آدمی اے تو اٹھے کاؤنٹر دے کے لگانا چاہیے دے مہکمہ موسمی آگا آج گرمی دے باشن دے رہے نہیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں پھر بھی گرمی لگ دیئے دیکھیں اس کے حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا اصول اس کا کیا ہے کہ گرمیوں میں پیاس لگنے سے پہلے پانی پیاں پیاس نہیں لگنی چاہیے یعنی پانی پی بھی جاؤ ہاں پیتے جائیں مگر رات کو سونے سے فوراں پہلے پانی نہیں پیاں ہاں اس کی وجہ ہے نا کہ اگر ایسی ویسی دستیاب نہیں ہے اور گرمی زیادہ ہے تو رات کو ویسے ہی نیند نہیں آتی اگر آپ زیادہ پانی پییں گے نیند آئے گی بھی تو واش روم کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل جائیں بیسے حکیم صاحب علاج پورے دست ہو یا منجی واش روم چھوٹا لیے چاند شمیم چاند شمیم کیوں جی یہ نیا ہے پیار آوے تا چاند آکھو غصہ آوے تا شمیم آکھو ایٹی گرمیج پیار آسکتا ہے پیار وہ تو سورج سبا نیزے پہ بھی آجائے سبا نیزے تے قیامت آن دی یہ پیار نہیں آن دا پیار کرنے والے تو پھر بھی پیار کرتے رہے گا شاعر نے پائی سون پادروں دا گندہ موسم ہوندہ اچھے شاعر لگ دے نیزے تے اچھے شاعر جدو بھی سوکھا ہوندے رہا شاعر نے محبت ہوئی اچھے دیکھیں انڈرنگ سے پیاس تو کم ہوگی آپ کی گرمی کم نہیں ہوگی گرمی کے لیے تو آپ جو دیگر مشروبات ہیں وہ بنائیں گھر میں بنائیں اس کا استعمال کریں ہاں یہ درست کہہ رہا ہے اور اس طرح کے بیشوار مشروبات ہیں شاعر جی بنائے کاؤنا یار کونسا مشکل ہے گھر میں خواتین ہوتی ہیں ادرائیس خود بنا سکتا ہے آدمی اے بناو دینے نا دے آتھتا پیندہ کوئی نہیں دی بلکہ اب یہ کیری آم شروع ہونے والے ہیں سستے پیاز بھی بجھے گی اور گرمی کی حدد بھی کم ہوگی اے کیری کیری ایٹمین جی یار کچھے آم کو کیری کہتے ہیں نا او کچھے آم بچھا رہا لے وہ تے گرم ہوندے نے شاعر جی نہیں 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 یہی تو مزے کی بات ہے تاثیر بدل جاتی شاعر تاثیر بڑی چھتی بدل دینے آپ بدلو جی تاثیر سے رہا اچھا اے ہو جا حکیم مریض بمار کر کے سوری آپ کا نسخہ چینج ہوگی نہیں نہیں ایک جگہ اگر آپ کو بنانا ہے چار پانچ گلاس شربت کیری کا تین کیرییاں لے لیں چھوٹے سائز کی بھئی اس کو عبال لیں عبال لیں کے بعد ان کا گودہ نکال کر ایک جار میں ڈال لیں اور آدھا گلاس پانی اس میں ڈال لیں ہے جی ویسے نا زبردست دی جگہ تیل ہا دے آنٹی شمیم کے ٹوٹ کے تھوڑا سا پودینہ لے لیں پچھس تیس پتوں کے برابر اس کے بعد آپ چینی بھی لے سکتے ہیں آدھا کب چینی لے لیں اگر شگر اگر کا کسی کو مسئلہ ہے تو چینی کم کرنے گڑ بھی لے سکتے ہیں آپ شکر بھی لے سکتے ہیں آدھا چمچ کالا نمک ڈال لیں زیرہ لے لیں تھوڑا سا زیرہ بھی ہو گیا اچھا دوسرے میں آپ کو بتاؤں میں اس کی طرف آتا ہوں دوبارہ میں دھورا دوں گا ریسپی وہ مسئلہ نہیں ہے اچھا چالدہ شربت ویچے روگی تا نہیں اچھا چلیں زیرہ لے لیں مگر روست کر لیں اسے تھوڑا سا زیرہ نبی پیس لیں تین ابلی ہوئی کیریوں سے گریزہ نہ ہوا ان کا گودہ بودینے کے بیس پچیس پتے آدھا چمچ کالا نمک تینی حضب زائقہ اور ایک چمچ پیسا ہوا زیرہ اٹھے مسالے نہ لائٹ اپ مان جاندہ اے جیسے شاہبت سنڈے ہو نا اے شربت پین دو بہت بندے دی آواز چینج ہوئے دی سالکم کیا لیں بودہ آپ کا جربت تیار ہے اس کے اندر آپ چار پانچ گلاس پانی ڈالیں ایک جگ میں اور اس کے بعد پیئیں گرمی کی حدت جو ہے نا شدت اس میں کمی ہوگی اور پیاز بھی کم لگے گیا اور یہ سارا جو کام ہے چار پانچ گلاس بہترین شربت سو روپے سے کم میں بن جائے گا اے گرمی ایسے پامی ایسے کریا نہ کریا لیکن بزنس ایسے کرتا ہے اور اگر اس میں دل چاہے مزید اگر آپ نے لطف لینا ہے اگر آپ نے روائل ٹریٹمنٹ دینا اپنے آپ کو جو جا شربت ہے نا لطف ہواسی نہیں کوئی اور ہی لائے گا تو بیسل سیڈز جو ہے وہ ڈالنے ایس پہ بیسل سیڈز جسے عرف عام میں تخ ملنگا کہتے ہیں کیا تخ ملنگا نہ آسی تسی بیسل فیلڈ بڑھاتا یعنی اے شربت بھی کہ تسی انہیں تھنڈے ہو جاؤ گے تسی مجرمانو جا پیاں پاؤ گے پشمی میں اے تُو اپنے علاقے تھی شربت پیندہ دے نہیں ریا اسے ڈاٹھی چنگی پڑھن دیا جو میں شاہ صاحب دسیں دے پھرنا اے تک کمال شاہ ایسی اُتھاویں ہی کسی منہ چیزیں ڈھیر انسی سطو تھی گیا ہے یوجہ شربت تھی گیا ہے اچھا تاہنو ایک گال دس صرف کیوں دے دی ہے تو بھارو خات لے کر لگ پڑھنے کیا جی دی اپنے دھانج میں نہیں اتنا ہانا لہ دی یہ بڑے بڑے اعلی گال مل رہی ہے کمال اے آجی تسی چیا سیدھا ذکر کیتا ہے او ملسم ٹھنڈے ہوئے پھر کیوں پکڑھائے لے اے ون ڈیش دی پھو بندی جی گورمنٹ نے کہا ہے کہ ون ڈیش تو زیادہ نہیں ہونی چاہی دی جنابے دس دس بارہ بارہ کھانے بناؤنے ولیمے والے دن پکڑا ہے کیا شادی والے دن اے باہ اے منو ہر ویاتھ ہے کہ وہ پھڑھ لے آنے لے اے دی ترفنی دا سلی کے انو شادی دن پھڑھ کے لے تو ایک تو انہوں نے ون ڈیش کی خلاف ورزی کی ہے ہاں جی اور دجی خلاف ورزی کر لگا سی میں پھڑھ لیا وہ کیا اے پورے پیچ پستول پھڑھ کے پھر ہی آنے آسی اور مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے لائنڈ آرڈر والے تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں کبھی کوتائی کرتے ہیں کبھی پکڑتے ہیں مگر پبلک کو خود بھی خیال ہونا چاہیے دولا اور اس کے دوستوں میں تو چڑھے لڑکے والے ہوتے ہیں مگر جو بزرگ ہوتے ہیں دونوں طرف کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی نہیں روکتے اپنے بچوں کو گولی چال دیں ہم ایک کا خوش ہوں اندھرنے ساں مگر ہر دوسرے گھر میں تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے مگر اسی ہوائی فائرنگ سے بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے وہی ماتم ہو رہا ہوتا ہے پھر اللہ معاف کرے اب بھائی مرتے قتل پاؤڑ گئی بعض اوقات ہوائی فائرنگ کے چکر میں کھڑکی پہ چلی گئی چھت پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو لگ گئی واپس آگے بھی سہریں چواج دیجئے بلکل درست کہہ رہے ہیں بعض اوقات گن لوڈ کرتے ہوئے ان لوڈ کرتے ہوئے ذرا سی نیچے ہوئی پتہ لگا آپ نے بندے کوڑا دیا جو میں تُسی گن لوڈ کیتی ہے لگتا ہے تُسی کے تو ٹریننگ لائی ہے کیار بتایا تو میری ٹریننگ وہاں سے ہوئی ہے جتنے سارے ہیں دیں ہونڈی ہے جو اس مل میں سب سے بہترین گن چلانا جانتے ہیں آہ شہینوں کا شہر جناب سرگودہ اوہ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو شہینوں کا شہر لے آئے ہیں بیچے وہ شہینوں کا پاکستان دی گل کرنے ہیں ایسے گلت اچھی ہے اپنے یہ فاستہ سے بندے میں ٹرینڈ ہونا چاہیے جی جی سیلپ ڈیفنس کے لیے آپ کو ٹرینڈ ہونا چاہیے مگر آپ کو پتہ ہے جب ذمہ دار جگہ سے اگر آپ ٹریننگ لیں ذمہ دار شخص ہو ذمہ دار ادارہ ہو تو وہ گن چلانا آپ کو بعد میں سکھاتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گن کرتی کیا ہے گن کر کیا سکتے یہ نقصان کتنا پہنچا سکتے وہ آپ کو پہلے گن چلانے سے اپنے آپ کو روکنا سکھاتے گن چلانا سیکھنا کوئی کمال نہیں ہوتا کوئی بھی آپ ہارلی دو چار دس دن کی پیکسیمم دس بارہ دن کی ٹریننگ میں بہترین آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے وہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ گن چلانی آپ کو آتی ہے سارا چان سپائی سٹھا یہ بغیار موقع دو گولی چلا دندہ ایسی دیکھو آن میں چیز ٹھیک بن نہیں ہے دیکھو درا چیز ٹھیک بن نہیں ہے آم بندہ دکھو آنچ فیر ماردہ نا گولی جاندہ شنگ ایش تو فیر ماردہ گولی آنچے جا رہے ہیں اکھیوں سے گولی مارے اکھی کماالی اجی بھی کیا پیونے تری یا ری جانی لائیاں پولو سالے نچن دینے درے بیادے اچھا یہ آپ کے گیس ٹائم ہے کون اے اٹھو گلو اٹھو گلو اٹھو گلو اٹھو گلو اٹھو گلو ایک گیس ٹھیک نہیں ہے جنا آپ ساڑے گیس اس طرح تھے اندھوں نے اچھا اوہ پرلا اڑا اوہ شادی آلدہ مالک ہے اوہو اے اڑا پائی اینہ درشتدار ہے سایا لڑے دا تو قصور کیا ہے ان سب کا انہیں بانڈج تکھلا وزر کیتی ہے زیادہ ڈشیں بنوالی ہیں ہنجھ ہنجھ اور انہوں نے اور دوجہ نے انسانی دکھلا وزر کیتی ہے پر شادی دیکھو ادھو ساڑا کی قصور ہے انہیں بندہ آکے ساڑے پچھے ہی پی آگیا کہ جسان پندرہ ڈشہ بنا کے دیو انہیں اسی پکھے تاں نہیں مرنا ہال باندھتاں نہیں کرنے نا کل کو وہ تم سے کہے گا کہ کھانے کے ساتھ چرس بھی سپلائی کرو تو کر دو گے کہ تمہیں کیا شوق تھا دس ڈشیز دینے کا اگر اللہ نے تمہیں دے ہی دیا ہے تو سارے جہان میں اس کا چرچہ کرنا ضروری ہے جناب اسی خاندانی رئیسہ اور خاندانی یہ ساٹھے بھی آباتے تھے تیر ڈشہ پکھتی ہیں سان اٹھائی ایک اللہ کھایا اللہ سان کیا پروپٹی شاپٹی کا کام کرتے ہو ہاں جی راتو رات جناب کوٹھی بھی آگئی مینہ گھٹیاں بھی آگئی ہیں وہ دین دیکھا لکھا رہا ہے راتو 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 پاہی نے بہت لمحہ کھچنا ہی میں ایتا پتہ کر رہا ہے جنہ دی کچھ تیمیر نہیں کہا کہ جتے ملازمت کرتا سینہ ہوتا مالک مار گیا یار یہ دونوں طرح کے طبقات میں ویسے مسئلہ ہے ہمارے جو عمرہ ہیں جو اشرافیہ ہیں وہ قانون کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں وہ اس لیے قانون توڑتے ہیں جس کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ سارے جہان کو کیسے بتائے کہ بھئی اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو نتیجہ معاشرے میں ریاکاری دکھاوے اور ولگیریٹی کی شکل میں نکلتا ہے شاہ جی انڈی اردوج کہہ دے ان کو چھوڑ دو شاہ جی انڈی اردوج کہہ دے ان کو چھوڑ دو شاہ جی انڈی اردوج لیکنی نل کی تعلقے یار جس ملک میں جس ملک میں آٹھ دس کروڑ لوگ ایک ڈالر سے کم کماتے ہو یعنی کہ مہینے کی آمدنی ہڈلی پانچ چھ ہزار روپے ہو اس ملک میں اگر کسی کے پاس چار پیسے آ جائیں اور وہ دس دس بیس بیس ڈشز بنوانا شروع کر دے لوگوں کی غربت کا مفلسی کا مزاک اڑانا شروع کر دے تو ولگیریٹی نہیں کہلائے گی تو اور کیا کہلائے گی اے ہو جی جنہیں شوب دو پاس لوگ نئے نا جنہیں کوئی اچانک دولتا ہندی وہ کب غراب کر دے نہیں اچھے یقین کرو توڑا دل نہیں سکھا رہا اے میں فورس کی تھا تھا تب بھی مجھے شکیب کا شیر یاد آ گیا وہ ایکزیکٹ اسی بات کے اوپر ہے دھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے اچھے شکیب یہ نہیں کہہ رہے کہ خوشی مت مناو دھولک نہیں بجاؤ اللہ نے کوئی موقع دیا ہے اگر آپ کو دیا ہے اپنی چار دیواری کے اندر اس کا لطف لے لے اس کو انجوائے کر لے اپنے لیے کرے نا دھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس اپنی خوشی لوگوں کی عذیت تو نہ بنائے لوگوں کی محرومی کا خیال کرے شکیب صاحب جیدے ساڑے ٹھول کی کرائے دیں 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 نہیں اردو کے بہت بڑے شائر تھے واہ شاہ جی کیا بات ہے توڑی عزت توڑی قدر دل چھ پہلے بھی سی بڑی محبب لیکن آئی تو دل ہی جت لیا بڑی محبب توڑیاں گلنا چاہ کے بندہ اگر جنگل چلا جاوے تو زندگی برباد ہو جائے بات یہ ہے گیڑا صاحب کہ جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے شہروں میں رہیں مگر زندگی انسانوں کی طرح بسر کرے یہ سب جو حرکتیں ہیں مگر یہ جانور والی حرکتیں ہیں میرے نظرے اپنے فیلو ہیومن بینگز کو جلانا دکھانا ان کی محرومیوں کا مزاک اڑانا اپنی دولت سے اپنے وسائل سے کوئی انسان نہیں کر سکتے ناظرین اللہ تعالیٰ جب کوئی خوشی دیتا ہے تو ضرور منائیں اپنی استطاعت کے مطابق منائیں مگر اس کا خیال رکھیں کسی کی محرومی کا مزاک نہیں اڑائیں اگر اس کا دل دکھا اور آہ لگ گئی اس وقت سے تریں شوڑے دے وقت فکر بات باب ساتھ بچے والا معاملہ نہیں اے بچے والا معاملہ نہیں اے بتخہ پتھر دی رہا جو ہے سامنے ہے بس آپ کو باری ایک بینی سے دیکھنا ہے غور سے دیکھنا ہے شاہ جی نا ہوئی نے میں کہنے اے ہو جا بندے تھے کوڑو تیز گر لی ننگے کیا کر رہی ہو گر جاؤ گی سر تیرا ہے تیرا بیڑا ہی غرق ہویا ہے ایسے شاہ صاحب ہے کہ بتخہ نو بتخہ چھاڑ جا رہے چرستے لاغیتے نال زگر بین دی اے نال پوہ 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 بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہوا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جیسے آٹھ سال کے بچوں کے ساتھ ساتھ اسی سال کے نٹکھڑ بھی بہت پسند کرتے ہیں ہاں جی ہاں بوجھو تو جانے چاہ جی ہے بٹن نہیں کوٹ تھا تیسرا ہاں یہ تو تو واض کٹ بھی کر سکتے ہو تھا اور مزے نہیں کہا لے انہیں تیسرا بٹن ہے تم تو پہلی پہلی میں ہی فیل ہو گئے یار میں ہیتنے ہی آڑک ہے نہیں اچھا اس کی آستین پہ جو ہے آستین کے بٹن تو ایک سادھا سی پہلی سے شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یوٹیوب کے ہمارے جو بیورز ہیں خاص طور پر ان کے لیے جو پہلی کا پہلا درست جواب دے گا اس کے لیے گفٹ ٹیمپر ہے جس میں کتابیں ہیں اور بہت کچھ ہیں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ بتائیں نا کیا ہے؟ آپ بتائیں آپ تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہے؟ اے وہ آپ کو بتائے پاشا کہنے کے تھا آپ بتائیں آپ اپنے آپ کو کیا سب یہ بظاہر کتنی بطخے نظر آ رہی ہیں آپ؟ یہ شاہ جی میرے حال نو نہیں بظاہر نو نظر آ رہی ہیں مگر اس تصویر میں اصل میں نو بطخے نہیں ہیں نو سے زیادہ بطخے بتائیں کتنی بطخے ہیں؟ شاہ جی نو ہی نے زیادہ نہیں آگی شاہ جی میرے دس لاکھ نہیں ہیں گیارہ ہیں گیارہ ہیں کیسے گیارہ بطخے ہیں؟ بظاہر تو تین دوسری رو میں تین اور تیسری رو میں تین نو بطخے نظر آ رہی ہیں تو گیارہ کیسے ہیں؟ وہ جو تیسری رو ہے نا اوکے تیسری رو اس کے بطخ کے اندر ایک بطخ ہے کونسی والی بطخ کے اندر؟ وہ جو کے پیر جوڑے ہیں شاہ جی کس کے پیر چھوڑیں وہ جاڑی چوٹ پولوں لگی ہے آخری بتخ ہے نا اس کے پیر چھوڑے اچھا چلے آپ کا یہ کہنا ہے یہ تیسری رو کی جو آخری بتخ ہے اس میں اصل میں دو بتخ ہیں چلے میں یہ مان لیتا ہوں اور یہ ہے بھی ایسی آپ تصویر کو غور سے دیکھیں اور چونچ اور پنجے دیکھیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دو بتخ ہیں ایک نہیں مگر اب ہو گئی نو اور ایک دس ہو گئی ہاں جی ٹھیک ہے نا پھر بھی صدف کی بات درست تو نہیں ہوئی گیارویں کدھر ہے وہ میں آپ کو بتاتا بتائیے گیارویں بتخ وہ ہے جو ان کی قنطی کر رہی ہے چلے میں زندگی آسان کرتا ہوں صدف صاحبہ کہ گیارہ بتخیں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا دس بھی نہیں ہیں دس بھی نہیں ہیں یا جی اٹھارہ اٹھارہ کیسے ہیں ایک ایک بچہ اینہ حالے دینا ہے نہیں بچے والا معاملہ نہیں بچے والا معاملہ نہیں اے بتخہ پتھر دی رہا ہے جو ہے سامنے ہے بس آپ کو باری ایک بینی سے دیکھنا ہے غور سے دیکھنا ہے اوہ شاہ جی نا ہوئی نے میں کہنے ڈے ہو جا بندے تھے کوڑوں تیز گر لی ننگے نا کیا کر رہی ہو گر جاؤ گی سر تیرا ہے تیرا بیڑا ہی غرق ہویا ہے ایسے شاہ صابر کی بتخنوں نے بتخہ چھاڑ جائے رہے تھی چرستے لاغی دے نال سگڑ پین دی نال پوہ 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 اچھے چلے میں آپ کو کلو دیتا ہوں پنجوں کو چونچ کو اور وجود کو غور سے دیکھیں پنجوں کو چونچوں کو سوڑے سے پانی میں اُبال کے اور کانٹے کے ساتھ کھائیں آپ کو نزلہ زکام نہیں ہوں اچھا بھی دیکھیں فرس رو میں پہلے تو ایک سنگل ہی ہے ایک بتخ ہے اسی رو میں اگلی بتخ کی چونچ کو اور پنجوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک نہیں دو بتخیں ہیں اور فرس رو کے تھرڈ میں آپ آ جائیں جا جیتے تھے پتہ ہی نہیں لگ رہے چونچا نا پنجے ہاں دا ہاں اس لیے کہ وہ پرو میں چھپی ہوئی ہے اب آپ پرو کو غور سے دیکھیں تو چھوٹے سائز کی پتہ ہے پرو میں چھپی ہوئی اسی طرح آپ آ جائیں سیکنڈ رو میں تو پہلا تو واضح ہے کہ دو بتخیں ہیں بلکل کلیر ہے اس کے سنٹر میں پھر دو بتخیں ہیں پرو میں بھی اور پنجوں سے بھی پتہ لگ رہا ہے اور پھر تھرڈ پہ آپ آ جائیں تو اگین پرو میں چھپی ہوئی ہے تو یہ بھی دو ہو گئی تو اوپر کی دونوں روز ملا کر گیارہ بتخیں ہو گئی چھے نہیں ہوئی گیارہ ہو گئی تھرڈ رو میں پہلی پکچر میں ایک بتخ ہے بارہ ہو گئی دوسری میں بھی ایک ہے تیرہ ہو گئی اور تھرڈ رو کی جو آخری بتخ ہے یہ اگین دو بتخیں ہیں اور یہاں بھی چونچ اور پنجوں کو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو گئی ہاں سویلنگ ہوئی ہے ٹوٹل ہو گئی پندرہ تو بظاہر نو نظر آ رہی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو پندرہ بتھیں شاہ جی چھڑوں پر ہاں سی پونکے کھانیاں نے ہاں سی تے مرگی تا گوشت لائیں جائیے پنجرے گوھر نہ بیکھی ہو کہنا چالو روز بیک کے نکل جانا چال کاؤں تینا اس سیگمنٹ چے بتخ بتھو ایرہ میرا انڈا دینوں دے لکھا ہوئے 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 فول فریش نہیں آجتا ہے کہ میں جی تگیاں تھے سارے مٹی میں میں نے ان کو نتی کروا دیا بہت موخشیں بڑھتے تھے بڑے ذہین آئے جملے مارنے والے بدکوں کی تمیز نہیں کہ کتنی ہیں ایسے ہی ماروں گا ان کو اسحاب کی موت ماروں گا حامل صاحب نے چھٹی دے تھے اچھا بے عمران کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ عمران ایک سیڈسٹ ہے عذیت دے کر خوش ہوتا ہے لوگوں کو تنگ کر کے خوش ہوتا ہے تو اس پہلی کی اس ریڈل کی تھوڑی سی کاسٹنگ بھی کر لیتے عمران نے حامد کو اغوا کر لیتے ہیں ایسا ہوئے 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 میں دوسری بار ہی کروا رہے ہیں میں انہوں گوا ایک بار ہی میں نمہ نمہ آئے ہیں اوہ دو بھی کروا آتا تھا اور اغوا اس نے کب کیا جس دن حامد کی شادی تھی ہوئے 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 اور شادی بڑی مشکل سے طے ہوئی تھی اور اگر حامد شادی کے وقت پہ نہیں پہنچے گا تو جو اس کی محبت ہے اس کی محبوبہ ہے اس کی شادی کسی اور سے کر دی تو جہاں عمران نے حامد کو قید کیا ہے وہاں سے فرار ہو کر اپنی محبوبہ تک پہنچنے کے لیے حامد کے پاس صرف چار پانچ گھنٹے اگر نہیں پہنچا تو محبوبہ گئی اور عمران نے حامد کو ایسی سنسان بستی کے وسط میں لے جا کر چھوڑ دیا ہاں وہ بستی پچھلے پچاس برس سے سنسان ہے ویران ہے مگر اس بستی سے زندہ نکلنے کے چار رستے چار رستوں میں سے کئی سے بھی آپ نکل سکتے ہیں ہاں میں ایسی نکل جاں مگر چار رستے بینکڑا کو کومے جائے گا میں میں پتا نہیں چلے گا ہاں ابھی جاؤ گے تم کومے میں ابھی جاؤ گے جاؤ گے کیونکہ ان چار رستوں میں رکاوٹے ہیں ان رکاوٹے یہ تھے بھی لگ رہی جاتا ہوں اب حامد اگر نوچ سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی محبوبہ کے پاس جا سکے اور بروقت پہنچ کر شادی کر سکے ورنہ اس کی شادی کہیں اور ہو جائے گی تو اس رستے میں پرابلم یہ ہے کہ دھوئے کا اور آگ کا بگولہ ایک ہے بہت بڑا حامد اگر ادھر سے کروس کرنے کی کوشش کرے گا تو بھسم ہو کر رہ جائے اور اگر حامد ساؤچ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ ایک بہت بڑی جھیل ہے جس میں تیس تیس چالیس چالیس فیٹ تک لمبی ویل شاکس ہیں ویل کڑی ہے سیرے گانے آ لے آتے ہیں ویل ویل شاکس ان کا اندازہ آپ کو ایسے ہوگا ان کی جسامت کا کہ تقریباً تیس چالیس فٹ کی اگر ویل شاک ہو تو ایسی ہے جیسے ایک بس ہوتی ہے بھی اتنی آپ سمجھ لیجئے بھی بہتر ہی نا نا تو بھیل شاک جب آڑکے نا پکی ویچڑا تو ایک تو ہو گیا جی نورت کا رستہ وہ چوائس ہوگی اگر نکل سکتا ہے تو نکل لے ایک ہو گئی یہ ساؤت کا تو نورت کے رستے پہ بھگولا ہو گیا ساؤت کے رستے پہ جھیل ہو گئی جس میں بھیل شاکس ہیں اہاں ایسے تیر کو پان آستے نہیں اہاں ویسٹ ویسٹ ادھر لندن جاورب ادھر نکل جا مانا ویسٹ ویسٹ رستے سے اگر حامد فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے چاہے تو فرار ہو سکتا ہے مگر اس رستے پہ ایک بہت بڑی کھائی ہے میں کھائی دے پہ چھتران گا شاہ جی تا رستے دے پہر یہ باہر آ جانگا ارے پوری بات تو سن لو اس کھائی میں لاوہ بھی ہے لاوہ گرن دہکتا ہوا لاوہ تو منو کیوں ایسی جگہ تے چھڑکے ہیں تیرا میں کوئی رشتہ تڑوائیا ہے اچھا اس سے جھگڑا ختم کرو ادھر تمہاری محبوبہ کسی اور سے شادی ہونے والی ہے بھی دھوامہ کرنڈی ہے کہ شکر امران لے گا خل کے میرا خیال ہے کہ اب تک ہو چکی اچھا یہ ہو گیا ویسٹ اور ایسٹ کا جو چوتھا رستہ امران نے جو چوتھی چوائز رکھی تھی حامد کے لیے وہاں پر ایک پہاڑ ہے جس نے پورا رستہ روکا ہوا اب آپ بتائیے کہ حامد ان چاروں رستوں میں سے کس رستے سے فرار ہو کر چار گھنٹے کے اندر اندر اپنی محبوبہ تک پہنچ سکتا ہے ورنہ اس کی شادی کسی اور سے کرنے بیسٹ کے رستے سے نکل جائیں گے وہ جدر کھائی ہے اور کھائی میں لاوہ ہے لاوہ تو ایک جگہ پہ ہوگا نہیں 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 پوری کھائی میں پھیلا ہوا نام ہی ہویا انہ نے کہی نہ خلار دے نا مرشد تس ہی کچھ کرو میں نکڑو ہے تو میں پریشانی لگی میں نہ پہنچیا تو چل تو ایتھے رہے میں چلا جانے سر ویل شاکس کے سونے کا ٹائم تو ہوگا نا جب وہ سوئیں گی تب حامل نکل جائے گا کیسے پتہ لگے کہ وہ کب سوئیں گے گائی صاحب سرچ کر چکے ہیں بیل مچھلی ان کو دیکھ کے سو جاتی ہیں گائیت جیسا بندہ نا پکھے نو تیل دے کے تاڑیاں مارا لاغ پتے ہیں اچھا یہ ویل نہیں ہیں بیل شاکس ہیں یہ ذہن میں رکھی میرے سامنا عمران نا لڑکی دے پراوان دا دوست دے اور دیکھیں ویل شاکس کی بات ہو رہی ہے نا یہی وہ واحد رستہ ہے جہاں سے حامد فرار ہو سکتا ہے دیکھیں ویل شاکس جو ہے نا ویسے تو بہت یعنی کہ ہیوی ہوتی ہیں تصور بھی خوفناک ہے کہ آپ کے ادگرد ویل شاکس جو ہیں وہ موف کر رہی ہوں اور آپ انہیں کروس کر کے گزر جائیں مگر آپ کو بتا ہے ویل شاکس کو جینٹل جائنٹس کہا جاتا ہے ہاں انہیں کی جائنٹ ہے مگر بہت ہی جینٹل ہوتی ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے آئس کریم لے مطلب اس کی موجودگی میں یہ آپ کے اردگرد بقاعدہ موف کر رہی ہو تیر رہی ہو آپ سویمنگ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کہے گی آپ آج یہ ڈیڈے دان دون دے رہیں جنٹل کی تو ہو گئی تو تم برش کر رہا ہوں جب تک آپ اس کی باڈی کو بقاعدہ چھیڑے نہ اس کو اس کو تنگ نہ کریں کچھ بھی نہیں کہے گی ہلکا بھلکا ٹچ بھی کر جائے اگر موجود کو اسے کوئی فرق نہیں پہنچا یہ تو چھڑے بگا لنگے گا نہیں یہی وجہ ہے کہ جن ممالک کے سمندروں میں ویل شاکس ہوتی ہیں اور سویمنگ کی جازت بھی ہوتی ہے وہاں یہ قانون ہوتا ہے کہ ویل شاک کو آپ ٹچ نہیں کریں گے وہ اللیکل ہے سویمنگ کرتے ہوئے آپ ٹچ نہیں کریں گے سویمنگ کرتے ہیں ہاں ٹچ تے ہو ہی جاندہ شاید فیر مارنے کی رہا سمندر سے کورسی ڈا کے بھیج رہاں تو یہاں سے نکل جاؤ تم شاہ جی میں نکلتا جاؤں ہاں میں نو سویمنگ نہیں ہوتی شاہ جی انہیں کچھے یہ ہو جاں پانا ہے اور ساری ہیں فیشہ پہ دوڑ جائے اپنے پتروں جا آگے دیکھیں اپنے پتروں جا آگے دیکھیں اپنے پتروں جا آگے دیکھیں ایٹ ایٹا جذباتی سے انہیں ایک پلس آنے دا بھی کان کو تر لیا انہوں کیا بھی میں تیری فیملی نہیں کہتا جذبات سے میں انہیں پتہ نہیں لگا کیونکہ تیری شکل میری بھوپی نہ مل رہی ہے ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہوا ہے کہاوتیں کا اور آج جو کہاوت میں نے پروگرام میں شامل کی ہے یہ بہت زیادہ سننے میں نہیں آتی ہے مگر ہے یہ انتہائی دلچسپ کہاوت اور بہت ریلیونٹ بھی ہے یعنی کہ کوئی بھی دور ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہاوت بہت ریلیونٹ ہے چور کا مال سب کوئی کھائے چور کی جان اکارت جائے اور اس کہاوت کو یوں بھی بولا جاتا ہے کہ چور کا مال ٹبر کھائے چور کی جان اکارت جائے تو اس کہاوت کے پیچھے جو حکائت ہے اس کا میسج بڑا ہی شاندار ہے ایک شخص تھا وہ چوریاں کرتا تھا وہ بڑے زمانے سے چوری کر رہا تھا اور ایک اس میں خاصیت تھی اپنی فیملی سے اپنے خاندان سے بہت محبت کرتا تھا اور جو کچھ وہ کرتا تھا وہ انہی کے لیے کرتا تھا اور آپ دیکھئے کہ علمیہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہم سب بھی جتنی خطائیں کرتے ہیں تو اس بھاگ دور میں ہم حدود کروز کر جاتے ہیں پی وی ایک سوٹ کہیں دیئے پورا دکان لوٹ لے اندھر نہیں لوٹنے کے علاوہ بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں ٹیکس چوری کرتے ہیں بعض وقت زکاة سے گریز کرتے ہیں یعنی کہ ڈنڈی مارتے ہیں نا شریف آدمی بھی بعض وقت گڑھ بڑھ کر رہا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کو ادراک نہیں ہوتا شاہ جیدی کاسٹنگ نہیں کرنی ہاں 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 کسٹنگ کرنی ہوں تو فوراں دل نل چاہے کہ ہم انہوں مل جائے ٹیک ہے چلے یہ کردار ہو گیا تاہر صاحب کا بجا جیڑا بولے ہو ہی کنڈا کھولے اور یہ سارے ہو گئے تاہر صاحب کے اہل خانہ پینہ ہو گئی تاہر کی والدہ اکمل صاحب ہو گئے تاہر کے والد یہ ہی لگ رہیا پاشا صاحب ہو گئے اولاد اور ایمان اور یہ آغا صاحب ہو گئے تاہر کے بھائی جو سب مزے لوٹتے تھے انجائے گئے تو تاہر نے جب ڈاکے مارنے شروع کیے تو وہی ہوا کہ ایک ڈاکہ مارتے ہوئے سچویشن ہاتھ سے بے قابو ہو گئی اور مرڈر ہو گیا جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اور تاہر صاحب دھر لیا گئے اس ریاست کے قانون کے مطابق قدیم حکایت ہے کہ تاہر کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا جرا ہوئی گبہان پیش ہوئے اور تاہر کو سزائے موت ہو کہنی کہ اس شخص کو اللہ اللہ تو تیرے تھے تاہر صاحب سے بندہ منڈر ہو گئے شاہدی کس طرح مارے ہیں ہنجر منجر ہوگا ان کے پاس یہ سارے گلے یہ نہیں ہیں سیاسی کتیوں اور انگیوں مر گئے پہرحال جب فانسی کا دن آیا تو اس ریاست میں بھی یہی قانون تھا کہ فانسی سے پہلے جو مجرم ہوتا تھا اس کی ایک خواہش پوری کی جاتا ہے تو تاہر سے پوچھا گیا قاضی نے پوچھا کہ بھئی کیا تمہاری خواہش تاہر نے کہا کہ میں اپنے اہل خانہ سے ملنا چاہتا میں جاتا ہوں کہ پورا میرا خاندان ہے پورا جو میرا ٹبر ہے اس کو بلائے جائے وہ سب آگئے فانسی سے کچھ وقت پہلے جب وہ آگئے تو تاہر نے کہا کہ ایک خواہش میری اور ہے فانسی پر چڑھنے سے پہلے کہ ان سب سے کہیے کہ سب میرے نزدیک آجائے کیونکہ میں سرگوشی میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا کجیب و غریب بات تھی کجیب و غریب فرمائش تھی مگر چونکہ روایت یہ تھی اس ریاست کی کہ مجرم کی آخری خواہش لازمان پوری کی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ خواہش آپ اس مجرم کی پوری کر دی اچھا اہل خانہ نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی کہ شاید کوئی ایسا خزانہ ہے جس کے بارے میں تاہر ہمیں جاننے سے پہلے مرنے سے پہلے فانسی سے پہلے بتانا چاہتا ہے یہ سکردار دا کوئی نہ رکھ لو کڑی موڑی تاہر نہ آئیں ابا جی فانسی تو پہلے ڈیفینس آلا پلاٹ ملو دے نا جی قاضی صاحب میری جگہ تین نو سزائے موت دے دے میگا پتہ نے کہہنا لگا اب بھائی مرنے پتھے پوٹھے پائے کیا جی یہ تاہر دا کہوں نہیں جی یہ تاہر کا بڑا بیٹا ہے ایس تو بڑا پتھر پاکستان چاہی کسے دا نہیں آئے گا کونتے چھوٹا ہو گیا پیدا ہو لگے تو تو بڑا سکتا ہے گھڑی جان ابھی تاک گھڑی کی کاغذات بھی میرے نام نہیں ہوئے بیٹا اکر ہی تیرے اتھے گھڑی چڑھ جائنا تو پھر تناہ کر آ دے اچھا انہوں پتھا ہے نا میرے پھانسے یعنی اوہ اپنا کوڑ کر رہے پہرال آپس میں یہی بات کرتے ہوئے جب پورا ٹبر تاہر کا تاہر کے نزدیک آیا تو میں کہا لانت کو اٹھے دے تو تاہر نے بلا مبالغہ ان سب کو یوں اپنے گھیرے میں لے لیا انہوں میرے پاپا نے علاقہ جب ہی بھائی سی آہ دا نو پانی ہی لے دے چاہی دی اور پھر اس وقت چشم فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا تاہر نے جلدی جلدی کچھ لوگوں کو جکڑا باتا اور سب کے کان کٹ لی ہیں اچھا باقی اندھے کان کتر تھے پتر تھی داؤن ہی لانتی تو شہر ہی تاہر صاحب اپنی فیملی سے بڑی محبت نہیں کرتے تھے کان میں نے شروع تو برے لانتی نہیں بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو جب کسی بھی رشتے میں اس پر اصلیت کھلتی ہے اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ مجھے یوز کیا گیا ہے اوہ پر کان نہیں مارتا ہے تو محبتیں نفرتوں میں بدل جاتے ہیں رشتہ کوئی بھی ہو اس لیے کبھی رشتے میں ایک دوسرے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے رشتے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں انسان کی خوبصورتی ہی یہی ہے منجابی کی کیا خوبصورت قہاوت ہے محابرہ ہے یہ خوبصورتی ہے رشتوں کی معاشرے کی مگر یوز کرنا جو ہے وہ ایک بہت نیگٹیف فیل ہوتا ہے تو جب تاہر نے کان کترے تو وہاں لوگ چلا اٹھے انہوں نے کہا یہ کیسا کمینہ شخص ہے یہی الفاظ ہیں قائد کے اس لیے میں بیان کرنا ہوں یہاں اور کس قدر نالائک ہے اس نے اپنے بزرگوں کو بھی نہیں بکشا اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں بکشا اور سب کے کان کتر دی اور وہ بھی مرنے سے چند لمحے پہلے ایت ایڈہ جذباتی سے انہیں ایک پلس آلیدہ بھی کان کتر لیا انہوں کیا بھی میں تیری فیملی نہیں کیا تھا جذبات چیز میں نے پتہ نہیں لگا کیونکہ تیری شکل میری بھوپی نہ ملنی ایک شور مچ گیا وہاں عدالت میں لوگوں نے کہا چڑھاؤ اس کو فانسی پہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرو یہ شخص انتہائی گھٹیا ہے انتہائی رزیل ہے انتہائی صفلہ ہے یہ اسی لائق ہے اس کو پہلے سزا ہو جانی چاہیے تھی بغیرہ 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 لوگ اسے چڑھانے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ میں جانے سے پہلے بس چند جملے کہنا چاہتا ہوں اس کی مجھے اجازت دے پہلال قاضی نے کہا کہ اس کو اپنی بات کرنے کی اجازت ہے ایس حرکت تو بعد جلاد نے بھی کرنا تھے اثر کیس کان کٹا جلاد کٹا برا لگی لیکن ایسا منعوس ہے وہ ادھا کان پھر گھائی کیا جلاد سب جرنے کتنا پانسی تھی نہیں پانسی ابھیلی ہوئی اور پھر تاہر نے وہاں ایک تاریخی تقریر کی یعنی کہ اس مجرم نے اور اس نے کہا لوگوں دیکھو میں بچپن سے رجحان میرا منفی سرگرمیوں کی طرف مگر جب میں گھر میں پہلی ایک چیز اٹھا کر لیا میری ماں نے میرے باپ نے مجھے تب بھی نہیں روکا پھر جب میں ایک دکان سے ایک دن آٹا چوری کر کے لیا ہاں میرے گھر میں بھوک تھی مسائل تھے مگر میرے بزرگوں نے نہیں کہا کہ ساٹے کو واپس رکھ کر آ اور تو انہیں کیا حرکت کیے انہوں نے پکا کر کھا لیا پھر جب میں مزید بڑی چوری کر کے لیا تب بھی مجھے کسی نے نہیں روکا اس روپے سے سب نے اپنے اپنے کپڑے بنوا لیے پھر ایک اور چوری میں نے کی تو بجائے مجھے تنبیہ کرنے کے روکنے کے گھر والے خوش ہوئے اور انہوں نے مکان بدل لیا بہتر مکان میں شفٹ ہو گئے سنو عادت پیغی سے اسی کیوں منع کر دے ہاں عادت پڑ گئی تھی اس چوری کا اس دو نمبری کا لطف لینے لگا تھا ان کا خاندان جیسے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھئے کہ کسی کی تنخواہ لاکھ روپے ہوتی ہے دو لاکھ ہوتی ہے تین لاکھ ہوتی ہے اس کے اہل خانہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں کدی نہیں پوچھ دے اپنے پیونوں کے اببائے پیسہ کتھوں ہیں بیوی کبھی نہیں پوچھتی کہ یار تمہاری تنخواہ تو تین لاکھ روپے ہے یا جو ڈائمنڈ کا سیٹ مجھے گفٹ کر رہے ہو لاکھوں روپے کا یہ کہاں سے آیا کبھی نہیں پوچھتے مزے اڑاتے رہے ایک آدمی دو نمری کر رہا ہوتا ہے کرپشن کر رہا ہوتا ہے چوری کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اردگرد لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں آئی آئی لاب یو شاہ جی پچھ منو کیا تو اسی لانٹی جیا پینٹ کیتا ہے اور پھر تاہر نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ فرمائشیں شروع ہو گئیں کسی کو گاڑی چاہیے تھی کسی کو گھر چاہیے تھا کسی کو فوراں ٹرپ چاہیے تھا کسی کو جیولی چاہیے تھی کسی کو کپڑے چاہیے تھے کسی کو مہنگے جوتے چاہیے تھے کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھتا تھا سب جانتے تھے مگر خاموش رہتے تھے کہ میں پیسہ کہاں سے لارہا ہوں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں پیسہ کیسے لارہا ہوں ان کو اس سے غرض تھی کہ ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آج میں جو فانسی چڑھنے جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو جب میں نے بہترین سواری تحفے میں دی تو اس نے پوچھا نہیں کہ اب بھائی پیسہ تم کہاں سے لائے ہو سب مزے اڑاتے رہے بی بی نے کبھی نہیں پوچھا کبھی تمہاری آمدن تو بہت محدود ہے کہ لاکھوں روپے کا سونا تم مجھے کہاں سلا کر دے رہے ہو پہلے تھے اس کال دی بڑی تکلیف ہے کہ اے بیٹا اچھی سواری گڑا ہے تم نے پھر دو نمر لوگوں کی اولادیں دیکھی نہیں گاڑیاں بھی نہیں دیکھی تبھی اپنے پتروں جا آگے دیکھیں غیرال طاہر نے کہا کہ اگر ان سب نے مجھے روکا ہوتا مجھے سمجھایا ہوتا مجھے ٹوکا ہوتا مجھے تنبیہ کی ہوتی تو آج میں فانسی کا موں نہ دیکھ رہا ہوں اچھا ڈاکو ہے لیکن اسے کچھ سنہری حصول نہیں اس موقع پر قاضی کے موں سے بے اختیار نکلا جو پھر کہاوت بن گئی اور زبان زدہ عام ہو گئی چور کا مال اکارت آئے چور کی جان اکارت آئے جناب قاضی صاحب تو بعد اس فیملی نے تاریخی فکرہ کیا ہے وہ کیا انہوں نے کہا دیکھو قاضی صاحب یہ تو پہلے دن چوری کر کے ہے اسے ہر نہیں روکیا آج ساڑے پتر نے فانسی ہوگا اسے آج میں نہیں روکنا انہوں نے فانسی ہوگئی پوری فیملی قاندی مرحمد مرمزکرا آگے رام نے نمیہ گھڑی ہے جو پہلے یہ ہی ہوتا ہے انجان آئے باب باب اجازت دیجئے اللہ